ملت کے لئے لیکن یہ اس شخص نے اپنا موقف کے ڈٹے رہے اور ہتھ کڑی لگ گئی اور فیس کرنا پڑا اداروں کو اور کیا یار آپ خود سوچیں کہ یہ شخص ملیشیا بیر کے ملک سے کیا خیال آیا یہ یہاں اپنی عزت کو دعو لگانے آئے تھے نہیں یہ ملک اور قوم کی خدمت کرنے تشریف لائے تھے دوسروں کو کچھ دے رہے تھے جو دوسروں کو کچھ اس ملک میں رواج ہے کوئی نہیں کچھ ہر بندے کے اندر کوئی نہ صفت کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے لیکن ان کے اندر یہ صفت ہے یہ دوسروں کو دے کر خوشت تو یہ اگر ہمارے ملک کے یتیموں کو بیواؤں کو سفید بوشوں کو غریبوں کو قسمہ پورس لوگوں کو اگر کچھ دے رہا ہے تو پلیز آپ سے درخواست ہے تو پھر آپ کو کیوں پریشانی ہیں سار کے یہ دوسروں کو دیتا رہا ہے ابھی تک غلط فہم ہی ہے کہ یہ لیتا رہا ہے یہ شخصیت دینے والی ہے اور دے کر یہ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے کچھ اپنے ملک کے کسی بین بھائی کو کچھ دیا سر ہم ان کو بھی یہ سار جی کو چھے لاکھ فیملیز کو انتیس چھتیس سنتیس لاکھ لوگوں کو خاندانوں کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں وہ کٹھے رہے اور ما شاء اللہ انہوں نے نیب کورڈ کے باہر بھی اور فرس کلب میں بھی اور جہاں جہاں ان کو کال کی گئے وہاں پہنچیں تو ہم سب کا تہہ دل سے مشکور ہیں اور امید رکھتے ہیں انشاءاللہ 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 کہ آپ حضرات اگلی بھی جو بیشی ہے اس سے پہلے بھی ترطیب اور بری نیت ترطیب بنا لیں گے تاکہ ہم سے جو ہو سکا ہم اپنا کچھ نہ کچھ اسے اس میں حصہ ضرور ڈالیں اللہ باگ مجھے اور آپ کو ہمارے ملک کی سلام دی اور حفاظت اتا فرما دے اور ہماری قسم پورس جو لوگ ہیں مہم بھائی جنہوں نے دعائیں کی ہیں روزے رکھے ذکر طلاوت دعا اور خوب رونا دھونا سجدے لمبی دعائیں اور بیوہ عورتوں میں مجھے کتنی کالیں اور میسی جائے ماشاءاللہ انہوں نے دعائیں کی ہیں تحجت کے وقت رو رو گے تمہیں ہم سب کی طرف سے سب کے شکریہ دا کرتے ہیں میڈیا نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہر ہر شخص نے جتنے شعبیں ہمارے یقین کرے ہیں حتیٰ کے پولیس والوں نے بھی ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا میرے پاس ان کے لئے ارفاظ نہیں ہے اداروں کے لئے اللہ سب کو سلامت رکھے تاکیامت جزاکم اللہ السلام آرکھے